بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے جب سے اس دنیا کو خلق فرمایا ہے انسان کی تمام ضروریات مادی، روحانی، فکری، عقلی ان کے پورے ہونے کا بندوبست خود انسان کے بھیجے جانے سے پہلے کیا ہے اسی خاطر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی بیست فرمائی تاکہ انسان ہدایت سے محروم نہ رہ سکے اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ انسانوں کے ایک سعادت من گروہ نے انبیاء کی تعلیمات کو قبول کیا اور ہمیشہ کچھ گروہ ایسے بھی رہے جو انبیاء کی دشمنی پر کمر بستا رہے مگر انسانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ کسی امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نبی کی اولاد کو ایسی مظلومیت کے ساتھ قتل کیا ہو جیسا حال رسول کو کربلا میں کیا گیا ہم یہاں بھی صرف انسانی رویوں کے حوالے سے اس کا کچھ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ہیومن بہیوئر کبھی بھی انپریڈکٹیبل نہیں ہو سکتا ہر بہیوئر کی پیچھے ایک چین آف پیٹرنز ہوتے ہیں جس سے ہم اس بہیوئر کو ٹریز کر سکتے ہیں اور بالخصوص اگر وہ بہیوئر ایسا ہے جو کہ پورے گروہ نے انجام دیا ہے تو سوسائیٹی کے لیول پر اس کے اسباب کو تلاش کرنا نہ ممکن نہیں ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہیومن ہسٹری میں کبھی بھی نہ ہوا ہو اس کے اسباب میں بھی یقیناً کچھ ایسا ہونا لازمی ہے جو ہیومن ہسٹری میں کبھی نہ ہو کسی بھی نبی کے بعد اگر یہ نہیں ہوا کہ اس نبی کے ماننے والوں نے پچاس برس بعد اپنے نبی کے پورے خاندان کو انتہائی صفاقیت سے ختم کیا ہو جیسا کربلا میں ہوا اور چونکہ یہ پورا واقعہ ایک پولٹیکل انفلنس کی وجہ سے کریٹ ہوا اس کے آرڈرز جاری کرنے میں اسے ایکزیکیوٹ کرنے میں اسے مکمل کرنے میں سرکاری مشینری انوالڈ رہی اور کوئی بھی غیر ریاستی اناثر نہیں تھے جو کس میں شامل رہے ہو سو ہم اس کے اسباب کو بھی پولٹیکلی ہی ریویو کرنے کی کوشش کریں گے کوئی بھی انسانی معاشرہ ایک منظم حکومت کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتا اور قرآن کریم نے بھی واضح طور پر نظام حکومت کی اہمیت اور اس کے خد و خال کو بیان کیا ہے نظام امامت کی شکل میں حضرت ابراہیم کے لئے فرمایا گزشتہ انبیاء کے ایک سلسلے کے بارے میں فرمایا اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا اور ہم نے ان کے درمیان بارہ سرداروں کو مقرر کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایات میں واضح ہے کہ بارہ ہواری تھے جو ان کے جانشین تھے اور یہی امام دینی اور سیاسی دونوں لحاظ سے امت کے رہبر قرار پاتے اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں حدیث سخلین میں حدیث غدیر میں واضح طور پر بیان کیا گیا لیکن پیغمبر اکرم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ایک نئی اپینین بلٹ ہوئی کہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ مسلمانوں کی اپنی ثواب دید اور مشورے سے تیہ ہوگا ہم یہاں پہ اس آپشن کے صحیح غلط ہونے پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہے مگر کچھ سوالات ہیں جو قائم کی جا سکتے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ نیا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ایک ترہ سے ایک سوشل ایکسپیرمنٹ تھا سوشل ایکسپیرمنٹ ہم اسے اس لئے کہنے کیونکہ نہ تو کبھی دینی لحاظ سے ایسا ہوا کہ کسی پیغمبر کے بعد ان کی امت نے اپنی مرضی سے حکومت کو قائم کیا ہو اور نہ عرب کی جغرافیائی لحاظ سے ایسا ہوا کہ عرب کی پانچ ہزار سال کی تاریخ میں کبھی اس خطے میں کوئی سنٹرلائز گورنمنٹ نہیں رہی بالخصوص حجاز میں عرب ہمیشہ سے قبائلی نظام میں رہے ہیں لہٰذا ایک جمہوری حکومت جو مشورے کے ذریعے سے قائم کی جائے یہ عربوں کے لئے ایک ایکسپیرمنٹ تھا جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا سو جو پہلے سوال قائم کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ایسے حالات میں جبکہ عربوں کو مرکزی حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے عرب اپنے تمام فیصلے صرف قبائلی نظام کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جبکہ ایک خطر اور موجود ہے وہ یہ کہ مدینے میں بڑی تعداد میں منافقین بھی موجود تھے یہ منافقین جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہونی تھی اور ایسے وہ تمام افراد جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور ابھی دین اسلام کے مکمل منشور اور دین کے اہداف سے آگاہ نہیں تھے ان سے کیا امید تھی کہ وہ اس سیاسی سیٹ اپ میں صحیح طور پر فیصلہ کر سکے ایک فنومنہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ نو سی ہے کسی بھی سوسائٹی کے ایکسپیرمنٹ کے پیچھے یہ فنومنہ کارفرما ہوتا ہے سب سے پہلے یہ تیہ کیا جاتا ہے کس کی نیٹ کیا ہے یعنی امامت کے پیرلل اگر ایک نیا پولٹیکل سیٹ اپ انٹروڈیوس کروائے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیٹ کو ڈیفائن کرنی کی ضرورت پیڑے گی کس کی ضرورت دینی ہے سیاسی ہے جغرافیائی ہے معاشی ہے معاشرتی ہے کیا ہے اور دوسرے نمبر پر ابجیکٹفز کے اس نئے پولٹیکل سیٹ اپ کو اس نئے پولیٹیکل سیٹ اپ نے کون سے ابجیکٹیو سے جن کو اچیف کرنا ہے جیسے نظام امامت کے لئے واضح ہے کہ یملہ الارزا قسطہ و عادلہ کے زمین پر عدل انصاف کی حکومت قائم کرے جس کے زیرے سایا انسان اپنے اپنے کاملات تک پہنچیں تو یہ جو نیا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کا ابجیکٹیو کیا ہے اور تیسری اہم ترین جو چیز ہے وہ کاسٹنگ ہے کوئی بھی سوشل ایکسپیرمنٹ اگر وہ میس لیول پہ ہو تو اٹ لیسٹ ایک پوری جنریشن کو کاسٹ کے طور پہ لے لیتا ہے اور ایک جنریشن کے بعد نیکس جنریشن میں اس وقت سیپیرمنٹ کے ریزلٹ شو ہونا شروع ہوتے ہیں ایک جنریشن کا جو تیس سال ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایکزیکٹ تیس سال کے بعد ایکزیکٹ تھرٹی ایرز کے بعد یہ پولیٹیکل سیٹ اپ اپنے ڈاؤن فال کے سمت بڑھنا شروع لہذا دیفائن کرنا ضروری ہے کہ ایسے کون سی نیڈز اور ابجیکٹیوز تھے جن کو پورا کرنے کے لیے ایون اسلام کی جو پہلی جنریشن تھی اس کی کاسٹ دینا بھی گوارہ کر لیا گیا اور دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل سیٹ اپ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انڈورس تھا جیسا کہ نظام امامت ہے then why it collapsed اس طرح کے ایکزیکٹ تیس سال بعد جو جنریشن ہمارے سامنے آئی اس نے تین کام کیا تین کام کیا تھے ہم تین الیمنٹس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا سیمبل اسلام کی رپیزنٹیشن تھی ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی دوسرا خانہ کعبہ اور تیسری مسجد نوی یہ تینوں الیمنٹس اسلام کے مونومنٹس تھے اور یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں سرکاری حکم نامے سے بتدریج تینوں سیمبلز کی بے حرمتی کی گئی اہل بیت رسالت کو قتل کیا گیا اس کے بعد خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی خلاف کعبہ کو آگ لگائے گئی اور پھر مدینہ پہ جڑھائی کر کے مسجد نوی کے بے حرمتی کی گئی حتی ہے کہ تین دن مسجد گھوڑوں کا استبل بنی رہی اور آزان تک نہیں ہو سکی اور مزید حیرت یہ کہ ان تمام واقعات کے بعد بھی عوام کی طرف سے کوئی بڑا ریاکشن سامنے نہیں آیا یعنی ایک طرف اس پولٹیکل سیٹپ نے کوئے خود اپنے سرکاری حکم نامے سے اسلام کی علامات کو ختم کیا اور دوسری طرف عوام کی مورل ویلیوز کو اتنا ڈاؤن کر دیا کہ کوئی بڑی مومنٹ ان تمام اقدامات کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی سو ان حالات میں اگر کوئی غیر جانبدار شخص جو اسلام سے نواقف ہو وہ 64 ہجری میں عالم اسلام کو دیکھے تو کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ کی فیملی کو ختم کیا جا چکا ہے خانہ کعبہ کو آگ لگائی جا چکی ہے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا چکے ازان کو موت تل کیا گیا سو اب اسلام کو مستقبل کیا یعنی جو پولٹیکل سیٹپ اسلام کے فوراں بات قائم ہوا تھا اس نے سرکاری طور پر اسلام کو اس انجام تک پہنچایا اور ان تمام معاملات پر حجاز شام عراق تمام مسلمان خاموش رہے یہاں پر ہمیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا کردان نظر آتا ہے جنہوں نے اثر نو اسلام کو نئی حیات بخشی اور تعلیمات قرآن اور سدنت پیغمبر کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر سے پوری نئی جنریشن کو تیار کیا جس نے ان تمام علوم کو آگے منتخل کیا لہٰذا کنکلوجن ہماری بحث کا یہ کہ نظام امامت واحد نظام ہے جو کہ اسلام کی سیاسی سماجی فکری معاشی اور معاشرتی حیات کا زامن ہے اس کے علاوہ کسی بھی پولٹیکل کسی بھی سوشل سیٹ اپ میں اتنی پرٹینچل اور اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو فلفل کر سکے موسیقی موسیقی موسیقی